فراناز کا ریل نام ہے فراناز حاشمی فراناز طبو کی بڑی بہن ہیں فراناز کی پہلی فلم آتی ہے فیصلہ 1985 میں ریلیز ہوئی اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی 1986 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے لاؤ ایٹی سکس اور یہ فلم بوکس آفیس پر سیمی ہٹ ڈکلیر کی گئی 1986 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے پالے خان اور یہ فلم فلوپ رہی 1986 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے نصیب آپنا آپنا اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1987 میں ان کی اگلی فلم آتی ہے ایماندار اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1987 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے دل جلا اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1987 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے مرتے دم تک اور یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ قرار دی گئی 1988 میں ان کی اگلی فلم آتی ہے محبت کے دشمن اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1988 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے گھر گھر کی کہانی اور دوستو یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹڈ کلیر کی گئی 1988 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے حلال کی کمائی اور دوستو یہ فلم فلوپ رہی 1988 میں ان کی اگلی فلم آتی ہے پانپ کو جلا کر راک کر دوں گا اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی سال انیس سوٹھاسی میں ان کے اگلی فلم آتی ہے یتیم اور بائی صاحب یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ قرار دی گئی انیس سوٹھاسی میں ہی ان کے اگلی فلم آتی ہے وہ پھر آئے گی اور دوستو یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی انیس سوٹھاسی میں ہی ان کے اگلی فلم آتی ہے مہاکالی اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی انیس سوٹھاسی میں ان کے اگلی فلم آتی ہے ہمارا خاندان اور یہ فلم فلوپ رہی 1988 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے مجبور اور دوستو یہ فلم بوکس آفیس پر فلو اپ رہی 1989 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے میری زبان اور یہ فلم بوکس آفیس پر ایورج قرار دی گئی 1989 میں ہی ان کی اگلی فلم آتی ہے دو قیدی اور یہ فلم بوکس آفیس پر بلو ایورج رہی 1989 میں ان کی اگلی فلم آتی ہے رکھوالے اور دوستو یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ قرار دی گئی 1989 میں ان کے اگلی فلم آتی ہے کالا بزار اور دوستو یہ فلم بوکس آفیس پر ایورج رہی 1989 میں ان کے اگلی فلم آتی ہے نکاب اور یہ فلم فلوپ رہی 1989 میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے قسم وردی کی اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1990 میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے باپ نمبری بیٹا دس نمبری اور بائی صاحب یہ فلم بوکس آفیس پر سوپر ہٹ قرار دی گئی 1990 میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے جینے دو اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1990 میں ہی ان کے اگلی فلم آتی ہے پتی پتنی اور توائف اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1990 میں ہی ان کے اگلی فلم آتی ہے ویرو دادا اور یہ فلم بوکس آفیس پر ایورج رہی 1990 میں ان کے اگلی فلم آتی ہے شیرہ شمشیرہ اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1990 میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے جوانی زندہ باد اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ قرار دی گئی 1990 میں ان کے اگلی فلم آتی ہے خطرناگ اور یہ فلم بھی فلوپ رہی اس سال ان کے اگلی فلم آتی ہے کارنامہ اور دوستو یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اس سال ان کے اگلی فلم آتی ہے ہار جیت اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی انیس سو پچاسی میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے بلی دان اور دوستو یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ رہی انیس سو اکانوہ میں ان کے اگلی فلم آتی ہے بے گناہ اور یہ فلم فلوپ رہی انیس سو اکانوہ میں ان کے اگلی فلم آتی ہے پامپ کی آندھی اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی انیس سو بانوہ میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے دیوانے آشک اور یہ فلم فلوپ رہی انیس سو بانوہ میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے اسی کا نام زندگی اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلو اپ قرار دی گئی انیس سو بانوے میں ان کی اگلی فلم آتی ہے نصیب والا اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلو اپ رہی انیس سو ترانوے میں ان کی فلم آتی ہے کندن اور یہ فلم بوکس آفیس پر ایورج قرار دی گئی اسے سار ان کے ایک اور فلم آتی ہے مقابلہ اور یہ فلم بوکس آفیس پر ایورج رہی انیس سو ترانوے میں ان کی اگلی فلم آتی ہے عزت کی روٹی اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی اسے سار ان کے ایک اور فلم آتی ہے درتی پوتر اور یہ فلم بوکس آفیس پر بلو ایورج قرار دی گئی اسے سار ان کے اگلی فلم آتی ہے زخموں کا حساب اور یہ فلم بھی بوکس آفیس پر ڈیزاسٹر قرار دی گئی انیس سو ترانوے میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے جیون کی شترنج اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی انیس سو چرانوے میں ان کے فلم آتی ہے جنم سے پہلے اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاستر رہی 1994 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے انصاف اپنے لہو سے اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاستر رہی 1994 میں ان کی اگلی فلم آتی ہے چوراہا اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1995 میں ان کی فلم آتی ہے طاقت اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی 1995 میں ان کی ایک اور فلم آتی ہے سرد اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاستر رہی اسے سارے ان کے ایک اور فلم آتی ہے فوجی اور یہ فلم بوکس آف اس پر ڈیزاستر رہی انیس سو چھانوے میں ان کے اگلی فلم آتی ہے سو تیلا بھائی اور یہ فلم بوکس آف اس پر فلوپ رہی انیس سو چھانوے میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے حکم نامہ اور یہ فلم بوکس آف اس پر ڈیزاستر رہی انیس سو چھانوے میں ان کے اگلی فلم آتی ہے نمک اور یہ فلم بوکس آف اس پر ڈیزاستر رہی انہی سو ستانوہ میں ان کے اگلی فلم آتی ہے لہو کے دو رنگ اور یہ فلم بوکس آفیس پر فلوپ رہی انہی سو اٹھانوہ میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے اچانک اور یہ فلم فلوپ رہی انہی سو ننانوہ میں ان کے فلم آتی ہے پھر کبھی اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی دوہزار میں ان کے ایک اور فلم آتی ہے بائی نمبر ون اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاسٹر رہی اس سر ان کی ایک اور فلم آتی ہے بھارت بگیا ویداتا اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاستر رہی دوہزار چار میں ان کی اگلی فلم آتی ہے حل چل اور یہ فلم بوکس آفیس پر ہٹ قرار دی گئی دوہزار پانچ میں ان کی فلم آتی ہے شکار اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاستر رہی دوہزار پندرہ میں ان کی فلم آتی ہے دو چہرے اور یہ فلم بوکس آفیس پر ڈیزاستر قرار دی گئی دوستو یہ تھا فرہ ناز کا فلم سفر اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں